دوستو کیا آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر دوست کا یہی جواب ہوگا ہاں ہاں کیوں نہیں تو دوست آپ پہلے اپنا موازنہ کر لیجئے کہ کیا آپ اس لائق یا اس قابل ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں آپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے ٹرینڈ ہونا ہوگا آپ اپنے بچے کے نفسیات سائیکیلوجی کا مطالعہ کیجئے آپ کا بچہ پیدا ہونے کے فوراں بعد ہی ماں باپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بچے کو سب سے پہلا پیار آپ ہی کا ملا ہوتا ہے جون جون آپ کا بچہ فربے ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بچے کو کھیلنے کے لیے باتیں کرنے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے ساتھ کے بچوں سے پوری کرنا چاہتا ہے اب جب آپ کا بچہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو آپ کا بچہ ان کے بچوں کا نفسیات ان کی آداد ان کا رہن سہن ان کی گفتو کے انداز کا بہت باریکی سے مطالعہ کرتا ہے بچوں کے اسی انداز کو سیکھ کر آپ کا بچہ بھی وہی سب کرتا ہے جو وہ بچے کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے بچے کی ان نئی نئی معصوم حرکتوں پر خوش ہوتے ہیں کچھ ناشائشتہ جملے بھی بچے کی معصوم بھولی بھالی زبان پر اچھے لگتے ہیں اور آپ خوش ہو کر بچے سے یہ عمل دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں بچے کی اس عمل پر آپ کا پیار امد آتا ہے اور آپ اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتے ہیں اسی کیفیت میں آپ کا بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور پھر بچہ باہر بچوں سے کوئی اور ایسی چیز سیکھ کر آتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بس یہی سے آپ کا اور آپ کے بچے کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے سمجھانا تو بچے کے لیے ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بچہ تو آپ کا لا شعور ہے اسے کیا معلوم کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے وہ تو وہ کر رہا ہے جو اس نے اپنے ساتھ کے دوست کے بچوں سے سیکھا ہے سب سے پہلا کام تربیت کا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ہی اپنے بچوں کے دوست بن جاؤ اور بچے کی دوستی میں آپ بھی بچہ بن جائیے اپنے بچے کے ساتھ کھیلو بچے کی مرضی کے مطابق اس سے جی بھر کے باتیں کرو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے کے اس معصوم لا شعوری ذہن میں روزانہ ہزاروں سوال پیدا ہوتے ہیں اور اس آپ کے بچوں کے اپنے لا شعوری سوالوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں کون حل کرے گا آپ کے بچے کی یہ سوال یا تو آپ کا بچہ باہر اپنے ساتھ کے دوستوں سے حل کرائے گا یا پھر آپ اپنے بچے کے پکے سچے دوست بن جائیے تب آپ کا بچہ آپ سے اپنے سوال حل کرانا چاہے گا اگر آپ اپنے بچے کے سوالوں سے القصہ رہے ہیں اپنے بچے کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں اس سے باتیں یا اس کے ساتھ کھیل میں حصہ نہیں لے رہے ہیں تو جان لو آپ کی اپنے بچے سے دوستی تعلق داری پیار محبت کا میار اچھا نہیں ہے آپ کی یہی عادت آپ کو اپنے بچے سے دور کر دے گی آپ کو اپنا پیرنٹ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اپنے بچے کے لئے اچھے پیرنٹس ہیں اور یہ ٹیسٹ کرانے کے لئے آپ کو کسی لیبورٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا بچہ ہی آپ کا ٹیسٹ کر دے گا اگر آپ کا بچہ آپ سے خوف کھاتا ہے آپ سے ڈرتا ہے آپ سے اپنے اندر کے سوال شیئر نہیں کرتا آپ سے اپنی باتیں ساجہ نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ آپ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں آپ کو اپنے اندر صدھار کی ضرورت ہے آپ کا ہر عمل ہر عادت آپ کی گفتو کا لہجہ آپ کا رویہ آپ کے ہر انداز کا متعلق کر کے آپ کی تصویر کو اپنے لا شعوری ذہن میں نقش کر لیتا ہے آپ کا بچہ آپ سے بھی ہی سیکھتا ہے جیسے آپ ہیں آپ کی بچے کو ڈاٹ ڈپٹ آپ کا خوف آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے بچے میں جھوٹ کی فطرت پیدا کرتا ہے آپ کی ڈاٹ کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہیں سے بچے کی جھوٹ کی شروع شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو سمجھانے کی کوشش مت کیجئے اس کو کسی حرکت پر ڈاٹ ڈپٹ مت کیجئے غصہ نہ دکھائیے بچے کو بھی اپنی عزت نفس کا اتنا ہی احساس ہوتا ہے جتنا آپ کو اپنی عزت نفس کا احساس ہوتا ہے بس آپ تو ایسا بن جائیے جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں پھر دیکھیں آپ کا بچہ آپ کی بلکل ٹوکاپی بن کر نکلے گا آپ کے بچے کی تربیت کا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کچھی مٹی چاک پر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ مٹی کمہار کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ٹچ ہوتی ہی وہ تصویر اُبھر کر سامنے آ جاتی ہے جو کمہار بنانا چاہتا ہے مزید آپ نے بچے کو جس کامیاب بلند مندل پر پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچے کی وحی ریسپیکٹ عزت کرنا شروع کر دیں جو عزت اس مقام پر پہنچنے کے بعد لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا بچہ اسی منزل کو چھو کر آپ کا نام روشن کرے گا بس آپ تو اپنے بچے کے پکے سچے دوست بن جائیے اور یہ دوستی کا تعلق آپ کا جب تک برقرار رہنا چاہیے جب تک آپ کا بچہ لا شعوری کی زندگی گزار رہا ہے پھر تو پلٹ میں آپ کا بچہ آپ سے دوستی کا ہاتھ بہانا شروع کر دے گا دوستو بچے کی تربیت کا سبق آپ اس حدیثی سے سیکھ سکتے ہیں جو ساری انسانیت کے لئے نمونہ ہیں جام ترمیزی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر آپ کہے نوازِ امام حسن اور حسین کو دیکھ کر کہنے لگے بھائی واہ کیا خوب سواری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارے سوار کو بھی تو دیکھ لو کیا خوب سوار ہے ممبر پر خطبے کی حالت میں بھی آپ ان بچوں کو اپنے سے چمٹالیا کرتے تھے ان بچوں کا آپ سے دوستی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سجدے کی حالت میں بھی یہ بچے آپ کی کمر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے پیار کا عالم دیکھئے کہ آپ سجدے کو ہی اتنا لمبا کر دیتے تھے جب تک بچے آپ کی کمر سے نیچے نہ اتر جائیں آپ سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے یہ وہ تربیت تھی کہ اللہ نے ان بچوں کو جنت کا سردار کہا ہے ان بچوں کا ذکر کیے بغیر دین کی باتیں پوری نہیں ہوتی دوستو امید ہے کہ آپ میرے ان خیالات پر ضرور غور فرمائیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کا معقول لازم و نظم کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بس آپ کی دعاوں کا تعلیم مطین الدین السلام علیکم